اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو لی او ٹی وی جی ڈیو بیسک آج آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں اور جی ڈیو بیسک میں آپ کو بتایا جائے گا کس طرح ہم ورک کر سکتے ہیں سپیشلی یہ تین کلاس کے سٹوڈنس کے لیے دہور بورٹ میں جو سٹوڈنس سٹوڈی کاریان کے پریکٹیکلز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر ٹو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈیو بیسک اور جی ڈیو بیسک میں بتایا جائے گا کہ اس کا انٹرفیس کیا ہے اس کو کس طرح ہم اس کو میں پروگرام بنا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے گائنڈ لائن دے سکوں اور دوستو میں نے اپنے کمپیٹر میں جی ڈیو بیسک آلڈی انسٹال کی ہوئی ہے آپ بھی گوگل سے سرچ کروا کے جی ڈیو بیسک اپنے کمپیٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں لائک اس طرح پی سی بیسک کے نام سے آئے گی اور پی سی بیسک میں میں اس کو دبل کلک کر کے اپن کروں گا یہ میں دبل کلک کی آئیکون پہ اور یہ جی ڈیو بیسک اپن ہوگی پی سی بیسک اس لیے شو کر رہا ہے کہ وینڈو ٹین میں ہمارا آئی ڈیو انٹرفیس نہیں ہوتا اس لیے اس میں سپورٹ نہیں کرتا تو ہمیں پی سی بیسک کے نام سے اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے ویورس سب سے پہلے اب آج آپ کو میں اس میں جی ڈیو بیسک کے بارے میں تھوڑا سا کونسیپٹ کلیئر کرتا ہوں اس میں بیسک لینگویج کو انیس سو ترینسل میں جان کیری اینڈا تھامسن کررنس کرٹس نے بنایا تھا اور اس میں امیریکن کے ایجاد کی گئی تھی اور جی ڈیو بیسک میں ٹو ٹائپ آف موڑز ہوتے ہیں ان میں سب سے امپورٹن موڑز ہوتے ہیں ان میں ڈریک موڑ ڈا انڈریک موڑ جب جی ڈیو بیسک کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اوکے کا ایک میسی آتا ہے یعنی اس سب سے اوپور لکھا ہے پی سی بیسک ورڈین کابی رائٹ ٹو 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 ٹ و ٹو ٹو ٹ اگامنڈز اس میں ساٹھ زارتین سو باعٹس فری ہیں اس کے بعد اس اس میں اوکے کا لگا ہے یہ جی بی وی بی سی کا موڈ جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو اب جو جی بی سی کا یہ جو موڈ ہمیں نظر آ رہا ہے جو سامنے میں ڈسپلی نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ڈریکٹ موڈ اس کو ہم کہتے ہیں ڈریکٹ موڈ اب اس میں ہم کوئی بھی چھوٹا سا ایک پروگرام ٹائپ کر لیتے ہیں اس میں ٹائپ کر کے آپ دیکھیں جب ہم اس میں کوئی پروگرام ٹائپ کرتے ہیں تو وہ انڈریکٹ موڈ میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جب جی ڈبلی بی سی کا گین ریپیٹ کر رہا ہوں جی ڈبلی بی سی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ڈریکٹ موڈ میں ہوتی ہے اور اس میں پروگرام ٹائپ کریں تو اس میں وہ انڈریکٹ موڈ میں ہوتی ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آگے انشاءاللہ ہم لیکچرز میں ڈسکس کرتے جائیں گی یہ فرسٹ لیکچر ہے اس میں کچھ بی سی آپ کو سورا سا بتا رہا ہوں دیکھیں میں نے اس میں نیک سٹارٹ ہوگی میں اس میں اکمال لکھنے لگاؤں پرینٹ پرینٹ آہ فورٹی فور ڈیوائیڈڈ بائی ٹو انٹر کرتا ہوں دیکھیں اس نے اس کا ریزلٹ جنریٹ کر دیا فورٹی فور کو ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیا یہ اب انڈریکٹ موڈ میں تھی اور اس میں اس اس کو اس طرح ہم اس میں پرگرام کو ٹائپ کر سکتے ہیں انڈریکٹ موڈ پرگرام ٹائپ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے پرگرام سٹیٹمنٹ کے شروع میں لائن نمبر دیے جاتے ہیں لیکن میں نے اس وقت پرگرام جو ٹائپ کیا اس میں لائن نمبر کوئی نہیں انٹر کیا انڈریکٹ موڈ میں میں نے اس کو چلایا ہے اس پر چھوٹا سا ایسی پرگرام ٹائپ کیا اور اس نے مجھے ریزلٹ دے دیا جیسے اس میں نیکس دیکھیں میں لکھتا ہوں پرینٹ فورٹی فور ملٹیپلائی بائی سوری سپیس فورٹی فور ملٹیپلائی بائی ٹو اب دیکھیں اس نے اس کا بھی ریزلٹ جنیٹ کر دیا ویڈاؤٹ لائن نمبرز کے اور یہ میمری میں سٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میمری جو ہم نے یہ فنکشنز اس میں ٹائپ کی ہیں یہ فورٹی فور بائی ٹو فارمولا چھوٹے سے لگائے ہیں ڈیوائی ڈیٹ کا ان ملٹیپکیشنز کا تو یہ میمری میں سیو ہو جاتے ہیں میمری میں لوڈ ہوگی اور انٹر کی پریس کی اس سے یہ پروگرام ڈان ہوگی ہے لائک اس میں یہ نیکس دیکھتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ دیکھئے پرینٹ ٹو فورٹی فور سپیس نہیں دی اگین نو سپیس ٹو فور پلس ٹو اب میں اس میں یہ دیکھئے نیچے اس میں لکھا رن یعنی یہ وان ٹو 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 فائی یہ سارا انٹر فیس آپ کو بتا دیا جائے گا اس کا پلائک میں کی بور سے ایف رن کا مطلب ایف ٹو کا مطلب ہے میں ایف ٹو کی پریس کروں گا دیکھئے ایف ٹو پہ اس نے ریزلٹ جنیٹ کر دیا فورٹی سیکس فورٹی فور میں پلس ٹو رن لکھ دیا اس نے ٹھیک ہے رن کی بات ہو جاتی مسنگ اپرینٹ ناؤ مسنگ اپرینٹ اس لیے آیا کہ ہم نے اس میں لائن نمبر نے یوز کی اور اس کے بعد ہم نے رن نہیں لکھا تھا ٹھیک ہے we are in the direct mode viewers انشاءاللہ آج کا فرس لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں لیکچر نمبر ٹو میں ہم نیکس پروگرام بنائیں گے اس میں جی ڈی ڈی بیسی میں یوز ہونے والی کمانڈ جیسے بے شمار کمانڈ دین لیس کمانڈ سیو کمانڈ پروگرام بنا کے کس طرح ہم نے سیو کرنا ہے اس کو سیو کریں گے آہ لوڈ کس طرح کرنا ہے لائن ایڈیٹنگ کس طرح کرنی ہے پروگرام کو پراپر طریقے سے کس طرح ہم اس میں ٹائپ کر کریں گے سب کچھ آپ کو نیکس دیکچر سے انشاءاللہ ہم فرس پروگرام ٹائپ کریں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی بیسی کے انٹرڈکشن بھی میں آپ کو جی ڈی ڈی بیسی کے بارے میں بتاتا جاؤں گا کہ جی ڈی 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 بیسی ہے کہ اس میں کیا کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں ساری ساتھ ساتھ اس میں چلتا رہے گا تھانکس فور جواننگ آس